میں انہیں دے حوالے نال کیونکہ میں حضرت خواجہ صحیب دا بیت ہونا دی میری مرشد ہیں اور انہیں دی عقیدت اور محبت دے بیت کہ کسے میرے کولوں پوچھے آہا کتھوں لب دے تیرے نال دا رنگ کسے میرے کولوں پوچھے آہا کتھوں لب دے تیرے نال دا رنگ میں آکھیا تویں رنگ بامنا ہے اتھوں بستقبل تے حال دا رنگ اس آکھیا بس میں ویک لے آئے ہے کہیں اس لج پال دا رنگ اس رنگ تے کوئی نئی رنگ چڑھتا جیتھے چڑھے آہ پیر سے آہ رنگ ہے جنہا آپ دی خصوصی آمد تے میں دوبارہ بھی شکریہ دا کرنا انہوں نے جتنے مہمان ہیں جتنے دوست ہیں انہوں نے ہی میں شکریہ دا کرنا اور جنہا میرے کبلہ مرشد سے ایک بڑا خصوصی میرے کوئی ربائی سنتے ہیں اور انہوں نے یاد تازہ کرنے باستے اور انہوں نے روح نو سواب پہنچانے باستے اور انہوں نے اپنی عقیدت تے اظہار کرنے باستے انہوں نے روح پیش کرنا کہ انہوں نے بڑی پسند ہائی کہ بدہ ہا گلشن واسی گلشن دا ہا بلبل واسی گلشن دا بدہ اڑدائی گرم ہوا اچھ اور اس لائن سنکے ہیں جتوں اونا شہر سنے ہیں جتے پھر آخری لائن تے جو اونا میں نوں کوئی گال کیتی میں اوہی دسلی ہے کہ بدہ ہا باسی بلبل گلشن دا بدہ اڑدائی گرم ہوا اچھ کدی اس پاسے کدی اس پاسے ایک رکھ تصویر نگاہ اچھ پرانال کریندہ ماتمہ جدہ بہن تھک پمدائی راہ اچھ او دی آس دہ آش میں سٹھ کتے آئی کئی تروڑ کے فوندری آئے اچھ جدہ میں ربائی پیش کرتی حضرت صاحب بری فرماہان لگ کہ یہ میں داس یہ لوگ آدھے میں شہر کملے سیاں کہ بھولے بھالے ہوندھے ہی گالتا میں داس تیری عمر کتنی ہے میں کہ جی میں تب دیر سارا تو آپ تھوڑے سارا چھوڑتا ہوں جی میں نے تو پتہ ہی نہیں آپ فرمایا موڑی دس کہ جدہ مسلم دے پترہ نوں پھارس نے دریاد کنارے تھے شہید کیتا ہے تو کناہیں کولتا نہ پھر انہیں اس نے تشریح کیتی ہے اس نے پورا گھنڈہ انہیں تقریر کیتی ہے میں اس جڑا محسوس کیتا ہے کہ میں آج شائر ہو گیا میری اتھے انہیں دے اتنا کرم ہا اور سارے پیر بھائیاں تھے انہوں نے بہت زیادہ کرم ہا اور سارے ہونے مرشد ہیں سارے پیر ہیں سارے بڑی عقیدت ہیں بڑی محبت ہیں اور اے بھی یہ سارے سارے اٹھے شفقت ترسائیان سب نصیب راسی ہے اور ہمیشہ رکس ہیں اور بہت بہت مہربانی تمام دوستان دی بانی آنے میر بان دی اور سارے آمانہ دی مہمانہ دی اور قبلہ فیر سے بہت بہت مہربانی بہت بہت شکریہ